اسلام علیکم و ناظرین سورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے آپ سب کو عید مبارک ہو لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں جو کہ عبادات کا مہینہ ہے اگر ہم سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یعنی میں نے اور آپ نے کوئی چھپ کر پانی شانی پی لیا ہے اگر کوئی روٹی شوٹی کھا لیا ہے اور روزہ نہیں رکھا تو اللہ کریم کی ذات ہمیں معاف فرمائے چونکہ حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ اس کے کہر اور غصے پر بھاری ہے تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو ہم نے اکیلے میں چھپ کر خوایا پیا ہے یا ہم سے کوئی کوتا ہی رہ گئی ہے یا کچھ عبادات ہم نہیں کر سکے تو خدا کریم کی ذات ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں موقع دے کہ ہم اگلے رمضان میں یہ ساری کامی کوتا ہیوں کو پورا کر سکے میں نے آج بنیانی طور پر ویڈیو نہیں کرنی تھی چونکہ میں کشمیر میں ہوں اپنے گھوں میں ہوں اور یہاں پر عید کا محول بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر تمام طرح عزیز و عقاری برشتیدار دوستوں کے گھر آپ کو جانا ہوتا ہے حاضری دینی ہوتی ہے وہاں پر کچھ کھانا ہوتا ہے عید سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے عید کی مبارکیں دینی ہوتی ہیں اور پھر آپ اپنے گھر میں آتے ہیں لیکن ایک چیز جس نے مجھے بڑا مجبور کیا یہ ویڈیو کرنے کے لیے وہ ایک ٹیلی ویژن نیوز چینلز کی ایک نیوز تھی جس نے جس کے وجہ سے ہی میں ویڈیو کر رہا ہوں بریانی طور پر پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر یہ بات ریپورٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر چاند رات کو اور عید کے دوران تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ چار ارب روپے کے لوگوں نے پٹاخے اور آتش بازی کا سامان خریدہ ہے یعنی کہ گولے پٹاخے پسٹو اور سرسوریاں مختلف چیزیں لوگوں نے خریدی ہیں یعنی مختلف لوگوں سے مراد یہ مختلف بچوں نے خریدی ہیں اور پاکستان کے اندر بیچی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 49% اگر اس ملک کے اندر مہنگائی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی مہنگی ہوئی ہوں گی یعنی سرسوریاں پٹاخے یہ ساری چیزیں بھی مہنگی ہوئی ہوں گی لیکن اس کے باوجود سیل جو ہے وہ تین سے چار عرب روپے پہ پہنچی ہے اس سے پہلے دو عرب روپے تھی اور اس سال یہ چیز زیادہ ہوئی ہے یعنی اس سال زیادہ لوگوں نے پٹاخے اور سرسوریاں خریدے ہیں اب یہ خریدنے والے کون ہیں یہ میرے اور آپ کے گھروں کے بچے ہیں یہ میرے اور آپ کے محلے کے بچے ہیں یہ میرے اور آپ کے اس پورے علاقے کے چھوٹے معصوم بچے ہیں جنہوں نے یہ سرسوریاں پٹاخے اور یہ ساری چیزیں خریدی ہیں ایک بات یہ بڑے کان کھول کر سمجھ لیجئے چونکہ یہ ایک سوچی سمجھی فکر ہے یہ ایک زین سازی کی جاتی ہے چونکہ دنیا بھر میں یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ پٹاخے چھوڑیں آپ گولے چھوڑیں اور اس کے بعد آپ کے پاس گنز ہوں چھوٹے موٹے پسٹلز ہوں ان کے اندر بے شک چھڑ رہے پڑ رہے ہوں لیکن آپ کے پاس گنز ہوں پانی والے بھی پسٹلز ہوں اور ان کا بھی آپ استعمال کریں یہ ایک منڈ سیٹ ہے یہ ایک سوچ ہے یہ ایک زین ہے جو انسان کو وائلنٹ بناتی ہے یہ ایک سوچ ہے جو انسان کو ان دھماکوں کی طرف ان پٹاخوں کی طرف اسے لے کر ایک وائلنٹس کی طرف لے کر آتی ہے تشدد کی طرف لے کر آتی ہے ایک سختی کی طرف لے کر آتی ہے اور جب بھی آپ کسی بچے کو کھلونے والا گن دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے اس گن کی طرف دو کہ وہ ایک ٹائ ہوتا ہے کھلونہ ہوتا ہے لیکن وہ اصلی گن کی طرف مائل ہوتا ہے ایک سوچ ہی سمجھی سازش کے طاعت ایک پلاننگ کے طاعت تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بیچے جاتے ہیں چونکہ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں برطانیہ کے اندر گزشتہ دینی دوی یورپ کے مختلف ممالک میں عیدیوں بھی آپ وہاں کا سروی صرف نکال لیں وہاں پر کسی نے بھی سرسریاں نہیں خریدی پٹاکے نہیں خریدی کسی نے زاکر گن نہیں خریدی کسی نے بندوکے نہیں خریدی کسی نے پسٹل نہیں خریدے کسی نے پانی والا پسٹل بھی نہیں خریدا بلکہ یہ سب کچھ گند یا تو انڈیا میں ہوتا ہے مسلمان کرتے ہیں یا پاکستان کے اندر تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور ایک ایسے ٹائم میں جب انچاس پرسنٹ اس ملک کے اندر مہنگائی ہے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے عید کے لیے کپڑے نہیں خرید سکی جو کھانا نہیں عید کے لیے اچھا پیش کر سکی جو اپنے گھروں کو ڈیکور نہیں کر سکی وہ تو دور کی بات ہے یعنی کہ عید کے دوران جو چائے اور بسکٹ دیے جاتے ہیں وہ بھی مختلف لوگوں کے پاس اس تک بھی رسائی نہیں تھی کتنے ہی لوگ تھے جو ادھار سامان اپنے گھر لے کر گئے ہیں لیکن تین سے چار عرب روپے صرف ٹاخوں کے اوپر سرسری کے اوپر پھینک دیے جائیں اور حکومتیں وقت اس کے اوپر نوٹس بھی نہ لے اور ایسی نالائک اور نااہل پاکستان کی حکومتیں ہیں اور پولیٹیشنز ہیں کہ یہ ساری چیزیں یعنی سارے ہم سرکوں کے اوپر سٹالز کے سٹالز لگے ہیں اور یہ صرف دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہنس رہے ہیں مسکرارے ہیں اور اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ سفر کر رہے ہیں بلکہ انہیں اکل ہونی چاہیے انہیں سوچ ہونی چاہیے انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی جو مائنرز ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کا ہاتھ کس طرح سے روکا جائے گا لیکن وہ روکنے کے بجائے ظاہر ہے ایک سوچ موجود ہے ایک فکر موجود ہے ایک پلاننگ موجود ہے ایک تنگ ٹینک موجود ہے اور وہ بچوں کو انٹینشنلی اس وائلنز کی طرف لاتا ہے اس لئے آپ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا بھر میں پاکستان شاید ان معاشروں میں شمار ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ وائلنز ہے جو کے مختلف شکلوں میں یا شکول میں سامنے آتا ہے ایک دفعہ پھر آپ سب کو ان مبارکو بہت خوش رہیں تھوڑا کھائیے گا آتا کہ آپ کی صحیح بھی اچھی رہے خیار رکی گابنا اللہ حافظ